کوئی نہیں ہے ڈکر میں کمنا جی تم مگے پڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں یا رام جی تم مگے پڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں بہت سندر وادی میں میں آپ سب کا ابھیدندن کرتی ہوں سواغت کرتی ہوں آپ لوگ یہاں آئے اور اتنی بھاری ماترہ میں آئے اور میں جہاں دیکھ رہی ہوں وہاں مجھے موڈی جی کا چہرہ دکھ رہا ہے سب جگہ موڈی جی کے سکر لگے ہیں اوشے ہی ہم ان کی سینہ ہیں اور بھاتے جنتہ پارٹی یہ جو جنتہ کی اپنی پارٹی ہے وہاں ایک گریب ماں کے بیٹے جب دلی میں بیستے ہیں تو ہر ایک گریب گھر کے جو بچے ہیں جو لوگ ہیں ان کا اسی طرح سے ساہس پڑتا ہے اور اس چند آندولن میں ہم جیسے لوگ بھی جڑ جاتے ہیں ہمارے پتا یا ماتا کوئی جانے مانے ہستیاں نہیں جیسے کی شہزادے ہم دیکھتے ہیں ایک دلی میں ہیں شہزادے بہت بڑے ماتا پتا کی سنتان اور پھر ہم دیکھتے ہیں ادھر پردیش میں بھی ایک اور بگڑے ہوئے شہزادے اور ہمارے ہمارے ہماشل میں بھی ایک ایسے شہزادے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی کبھی اپنے محلوں سے ادھر کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ گریبی کیا ہوتی ہے اور گریب کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے اپنے پردیش کے پرتی اپنے ماتر بھومی کے پرتی کوئی سنہ کوئی پیار آج مجھے کوئی دولت کوئی شہرت کوئی میڈیا کی اٹینشن کوئی کام کی کمی یہاں کھیج کر لے کر نہیں آئی ہے کوئی باپ داداؤں کی دی ہوئی پولٹیکل جاگیر مجھے یہاں کھیج کر نہیں لائی ہے مجھے میری ماتر بھومی کے لیے پیار میری ماتر بھومی کے لیے لگا ہماشل واسیوں کا پیار اور جیسا کی کنور آپ دیکھتے ہیں جتنا پچھڑا ہوا اکشیتر ہے دوستوں اس سے بھی جادہ پچھڑے ہوئے اکشیتر سے میں آتی ہوں کبھی لوگوں نے نام نہیں سنا ہوگا کہ سرکا گھاٹ کے اندر بہت دور ایک گاؤں ہے جاہو اور جاہو سے بھی بہت دور ایک اور گاؤں ہے جاہو کا تو پھر بھی لوگوں نے نام سنا ہے اس کا نام ہے بھاملا جس کا آج تک کبھی شاید کسی نے نام تک نہیں سنا ہوگا ایسے چھوٹے سے پچھڑے ہوئے گاؤں سے میں آتی ہوں جہاں کوئی ویدیالیا کوئی ہسپتال کوئی کچھ بھی سوویدہ نہیں ہے سڑکے نہیں تھی کوئی بھی سوویدہ نہیں تھی اٹل جی کی یوجنا چلی تو گرامینڈ لوگوں کو سڑکے ملی میں جانتی ہوں وہ کیا درد ہوتا ہے جب ایک گریب گھر کے بچے جن میں کلا تو ہوتی ہے کچھ کر دکھانے کی اچھا تو ہوتی ہے لیکن ان کے پاس سنسادن نہیں ہوتے میں ان شہزادوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ درد مجھے یہاں ہی لے کے آیا ہے اپنے ہمارچلواسیوں کے پاس لے کے آیا ہے میں آپ کا ابھی نندن کرتی ہوں ابھی نندن کرتی ہوں میں جیرام ڈھاکور جی کا شریصورت نیرگی جی کا شریقول نیگی جی کا یشونت نیگی جی کا بیرول نیگی جی بیرول لوکتس جی نیحال چارس جی شریمتی بھاونہ جی سنجیب ہارا جی ونہے نیگی جی اکھیلیش کپور جی شریمتی بھن مالا جی سنجے نیگی جی مدندھن اورو جی سبحاش چھوڑا گیا جی سریتا جی ارادنا جی سنیل نیگی للت خوجان جی پرمندر نیگی سب پننا پرموک ہماری پارٹی کے پدادھکاری پارٹی کے کارکردہ بھائی بہنوں گاؤں والوں دوستوں میں جن کا نام لے پائی وہ بھی اتنے ہی مہتوپون ہیں جتنے کی جن کا نام لے پائی آپ جانتے ہیں یہ جو ہماری پارٹی ہے یہ کارکردہوں کی پارٹی ہے آج میں فلم انڈسٹری سے آئی ہوں نشچے ہی وہاں میں نے کچھ ایسے قطب جوہر دکھائے ہیں کہ جس کے کر کے مجھے بہت سممان ملا ہے نام ملا ہے لیکن یہ جو میرے دل میں ایسی آشا ہے اور ایسا بھاؤ جاگہ کہ اب تک میں نے اپنا جو جیون کال ہے وہ اپنے لیے جیا ہے اپنی اکانکشاؤں کے لیے جیا ہے اپنے جیون کے لیے اپنے پریوار کے لیے جیا ہے اور اس کے بعد ہمارے یششوی پتھان منتری اور نا جانے ایسے کتنے ہی نیتا ہیں ہماری بھاؤ کے جنتا پارٹی میں ان سے پریریت ہو کر اب میری ایسی اچھا ہوئی کہ اس جندگی میں تو مجھے کوئی سکھ نہیں ملا لیکن آپ کے پیروں میں آپ کے چڑھنوں میں آپ کی سیوہ میں اگر میں تک پر اپنا جیون لگا دوں گی تو نشچے ہی مجھے بھی سکھی جیون پردان ہوگا دوستوں یہ جو ہمارے دوہزار چوبیس کے الیکشن ہے اس میں سارے دیش میں ایک خلبلی سی مچ گئی ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی آپ کی کنگنا جسے مومبئی نگری میں سب کہتے تھے یہ تو پہاڑوں کی لڑکی ہے یہ یہاں کیا کر رہی ہے تو پھر میں نے انہیں دکھایا اور سمجھایا کہ میں وہاں کیا کر رہی تھی اور پھر جب میں نے اپنے پردیش کا اور دیش کا نام پورے دیش میں وشو میں روشن کیا اس کے بعد جب میں ہماشل میں اپنی ماتر بھومی کی سیوہ کرنے کا نشچے کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ کانگریس والوں نے کیا کیا ٹپنی کیا آپ کی منڈی کی بیٹی کے لیے مجھے کہا کہ منڈی میں لڑکیوں کے کیا بھاو چل رہے ہیں دوستوں یہاں تک کہ ہمارے شہزادے ہمیں پوچھتے ہیں کہ اے تُو اپاویتر ہے اور تُو مویتر ہو کیا تو اس طرح کی پھتی ٹپنی آپ کی بہن کے بارے میں آپ کی بیٹی کے بارے میں کی گئی ہے اور سارا بھارت دیکھ رہا ہے کہ کانگریس یہاں پہ کیا ناکش کر رہی ہے کیا ڈھونگ ہو رہا ہے یہاں ان کی کوئی سرکار خود سے سمل نہیں رہی دوستوں اپنا تو وہ آپ کا تو وہ کیا ہی تلیان کریں گے سکھو جی کی سرکاریں تو دکھو سرکار بن کے رہ گئی ہے نہ وہ خود سکھی ہے نہ جنتہ سکھی ہے نہ اس کے اندر میں ان کی سرکار کوئی سکھی ہے کچھ بھی کچھ بھی وہ انٹسنٹ بولتے ہیں الیکشن سے پہلے جو ان کے مل میں آتا ہے لیکن اب آپ ان کو اس چیز کا کیا کہیں گے ان کا کوئی برینڈ ہے ان کی کیا کوئی ویلیو ہے بھارتے جنگلہ پارٹی ہمارے پرتیمیدھی تو وہ ہے جس کا لوہا پورا دنیا مانتی ہے ہمارے نریندر موڈی جی جہاں سے کھڑے ہو جائیں وہیں پہ ہی لائن شروع ہوتی ہے اور اس کا ہم نے دیکھا اس کا سب سے بڑا ٹریلر ہم نے دیکھا جی ٹوئنٹی میں جب وشو کے بڑے بڑے میتا چاہے وہ امریکہ ہو چاہے اٹلی ہو چاہے فرانس ہو ان کے پیچھے پیچھے نائم لگا کے گھوم رہے تھے ایسا ٹریلر ہم نے دیکھا آج موڈی جی کی گیرنٹی کا لوہا ساری دنیا مانتی ہے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ پچیس کروڑ لوگ گریبی سے باہر آئیں گے تو وہ آئیں گے انہوں نے اگر اپنے آپ کو سمرپٹ کر دیا کہ مہی دس کروڑ مہیلاؤں کو عزت گھر ملیں گے سوچالے ملیں گے تو ملیں گے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میرے کسان بھائیوں کو پچاس کروڑ کھاتے کھلیں گے اور ان میں کسان بھائیوں کو چھ ہتار کسان سمرپٹ کر دیا تو ملے گے گیس چھلے کہہ دیا دس کروڑ تو ملیں گے چھاترائوں کے لیے ہماری بیٹیوں کے لیے اگر انہوں نے کہا کہ سکولرشپ ملے گی تو ملے گی ہمارے ہیماچل میں تو انہوں نے ہمیں ایم سے لے کر کرتھپور سے مرالی کتنے ہائیوے دے دیئے لیکن ہم سے ہی شاید کوئی کمی رہ گئی کوئی بھول ہو گئی کہ تھوڑا لائٹلی ہم نے جو ہے پچھنا بیدان سوا کا بھی اور یہ جو جو چھوڑے چناب ہوئے تھے وہ بھی ہم نے تھوڑے لائٹلی لے گئے دوستوں اور ایسا دربھاگ یہ ہوا کہ یہاں پہ یہ دکھو سرکار آ گئی ان لوگوں کا کوئی برینڈ نہیں ہے ان لوگوں کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے آپ کو کہتے ہیں ہم چھے لکھ آپ کو نوکریاں دیں گے دودھ ہم سو روپے میں کلو میں کھری دیں گے دو روپے کا ہم گوبر لیں گے ہر بیدان سوا میں چار سکول کھولیں گے ہر جگہ موبائل ہسپیٹل جا کے جگہ جگہ ان کے علاج کریں گے کچھ بھی کہتے ہیں اور یہاں تک تو خود کے ہنیتا کے بارے میں کہنے لگ جاتے ہیں پریانکر داندی راہل گاندی میں کوئی دم نہیں ہے ان سے سرکار نہیں سمجھتی ہے ہم لوگ چناو نہیں لڑ سکتے کچھ بھی انت سنٹ بولتے ہیں اور اگلے دن پھر سے مترتا کر کے ان کی چاٹوکاریتہ کرنے لگ جاتے ہیں دوستو ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمیں ہم لوگ ہماری پارٹی کے لئے کہا جاتا ہے کہ پران جائے پر وچن نہ جائے اگر کہیں ہمارے موں سے کوئی شب یہاں سے وہاں نکل گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا ایسا لگتا ہے جیسے دھلتی بھٹ جائے گی آسمان گردائے گا کیونکہ ہم جو پرتیاشی ہیں وہ آج وشچو کے سب سے بڑے نیتا کے پرتیاشی ہیں کوئی لوکل پولیٹکس نہیں یہاں پہ ہو نہیں سارا وشچو دیکھ رہا ہے اور بی جے پی کا کینڈیڈیٹ اگر کچھ بھی کر دیتا ہے سارے دیش میں یہ لوگ آگ لگا دیتے ہیں ایسی پارٹی اور ایسا برینڈ آج بنا ہے آج کلیوگ میں بھی یہ ہمیں نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ رام جو ہیں جو بھارت چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ رام بھارت میں واپس آئے اور نہ کی بھارت میں آئے مسلمان دیشوں میں موسیقی موسیقی